اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماہ رمضان اپنی اختتام کی منزل پر ہے اور یہ رحمت و برکت کا مہینہ یہ عبادت و بندگی کا مہینہ یہ اطاعت پروردگار اور خدا سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے یقینا ہمارے دعائیں بھی ایسی ہیں جس میں دعا میں ماہ رمضان سے ویدہ لی گئی ہے یقینا اتنا بابرکت مہینہ ہم سے جا رہا ہے اور کون اسے پھر درک کر پائے گا کچھ پتہ نہیں تقدیر الہی میں کیا ہو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس مہینے سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو بھی روحانی غزائیں اور روحانی قوتیں حاصل کی ہیں اسے آئندہ سال اپنی زندگی میں عملی جامع پہنانے اور اس کا اثر اور رسوخ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کوشش ہو کہ اس مہینے کی برکت اور رحمت اور جو کچھ بھی ہم نے اس میں حاصل کیا ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں کچھ عید فطر کے حوالے سے اہم سوالات جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ نماز عید فطر مستحب ہے اور سب لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور اس میں آپ دعا بھی یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألوکا بحقی هذا اليوم اللذی جعلتہو للمسلمین عیدہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس دن کا جس کو تُو نے مسلمانوں کے لئے عید قرار دیا تو عید کی جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ دو رکت نماز ہے جو فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماز سے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بنابر احتیاط واجب نماز سے پہلے ہم اپنے فطرے کو ادا کر دیں اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو زوال سے پہلے اپنے فطروں کو ادا کر دیں کوشش یہ کریں کہ فطرے کو مستحق تک پہنچائیں وہ مستحق جو ضرورت مند بھی ہیں اور دین کے مسائل اور دین کے امور پر پابند بھی ہیں اہلِ نماز، اہلِ روزہ، نماز روزہ کے پابند افراد ہوں ایسے مستحق تک پہنچائیں نماز عید فطر میں آیت الاسستانی کیاں جیسا کہ یہ کلیپ چل بھی رہی ہے جو بیان ہوا ہے کہ چار قنوط اور تین قنوط دیکھیں ان کا جو نظریہ ہے آیت الاسستانی کا وہ یہ ہے کہ حد اقل دو قنوط بھی ہو تو نماز عید ہو جائے گی ہر رکت میں لیکن اگر ہم مشہور طریقے سے پڑھتے ہیں جو پانچ قنوط اور چار قنوط ہے تو وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے کوئی قباہت نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اور یہ کہنا کہ یہ غلط ہوئی اور نمازیں جو بھی تک پڑھی گئی وہ نمازیں غلط ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے جو بھی آیت الاسستانی کے اس مسئلے پر متوجہ ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے مشہور طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور اس کی نمازیں بھی صحیح ہیں ہاں ایک چیز جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک امام کئی نماز عید فطر کی امامت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو آیت الاسستانی کا اس میں جو نظریہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب ایک نماز سے زیادہ امامت نہیں کر سکتا صرف ایک نماز پڑھا سکتا ہے اس کے بعد بنابر احتیاط واجب ایک امام کئی نماز عید فطر جماعت سے نہیں پڑھا سکتا اگرچہ ایسا پیش آتا ہے لیکن اس مسئلے سے بھی متعلق کرنا ضروری تھا اور اسی طریقے سے غیر سید کا فطرہ کیونکہ فطرہ بھی زکاة مال ہے جس طرح سے زکاة اسی طریقے سے فطرہ یہ دو ہی چیز ہیں جو غیر سید کی سید پر حرام ہیں تو کوشش یہ کریں کہ غیر سعادات کا سعادات کو نہ دیں سعادات سعادات سے لے سکتے ہیں سعادات غیر سعادات کو بھی دے سکتے ہیں صرف غیر سید سید سے نہیں لے سکتا ہے اور بھی بہت سے جوزی مسائل فطرے کے حوالے سے تھے جو میں نے پہلے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا اور اگر مزید کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس باکس میں بھیج کر گوہر ایجنسی کے ذریعے اپنے سوالات کو بھیج سکتا ہے اور ہم شکر گزار ہیں اپنے سامین کے جو مسلسل مسائل دین اور حکام دین اور شریعت کے مسائل کو گوہر ایجنسی کے ذریعے سنتے رہے اور اسی طریقے سے اس چائنل نے بھی جزائمت کیا ہے کہ پروگرام کو آپ تک پہنچایا ہے خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی